خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں جس کا نام ہے ٹیک انفو مینیا جہاں موبائل سے ریلیٹڈ اور باقی ٹیکنکل سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملا کرے گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے شیومی کے کسی سیٹ کا بود لوڈر انلاک کر رہے ہیں تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کچھ ٹائم کا لیمیٹیشن ملتی ہے ویٹ کرنا ملتا پڑتا ہے جیسے میں نے ریڈ می 5 کا بود لوڈر جب فرس ٹائم انلاک کیا تھا مجھے تین دن کا ویٹ ملا تھا پھر ریڈ می ایک اور فون تھا جس میں پانچ دن کا ویٹ ملا پھر ریڈ می نوٹ 8 کا میں نے بود لوڈر جب انلاک کیا اس میں بھی مجھے سات دن کا ویٹ کرنا پڑا تھا ویٹ آپ کو آورز میں ملتا ہے جب آپ اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں دنوں میں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ پانچ دن شے دن سات دن تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بغیر انتظار کیے without any wait اپنے شیومی کے موبائل فون کا بود لوڈر کس طرح فٹا فٹ انلاک کریں گے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے سبسکرائب والے بٹن میں کلک یا ٹیپ کرتے تاکہ آپ جڑے رہے ہیں میری چینل کے ساتھ اور ساتھ میں بنی بیل آئیکن کو کلک یا ٹیپ ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو بروقت نوڈیفکیشن ملے میری ویڈیوز کی جب بھی میں اپلوڈ کروں کیا پتہ کونسی ویڈیو آپ کے کام آج آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کر اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان سائیوان کو بھی پتا چلیں جو اپنے شیومی کے موبائل فون بود لوڈر انلاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ without waiting of time فوراں بود لوڈر کو انلاک کر پا ہے چلیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے انٹرنل سٹوریج کا ڈیٹا لازمی سیف کر دی جگہ اگر آپ کے لئے وہ بائنے رکھتا ہے کیونکہ یہ پروسیجر آپ کے انٹرنل سٹوریج کا ڈیٹا سار اڑا دے گا کیونکہ یہ فیکٹری ریسیٹ کر دے گا سیٹ کو لہٰذا دیٹا نہیں بچے گا ان کیس اگر آپ میمری کارڈ یوز کر رہے ہیں تو میمری کارڈ کا ڈیٹا نہیں اڑے گا وہ as it is رہے گا دوسری بات بیٹری کو چیک کر لیجے گا کہ 60 to 70 80% چارج ہونا ضروری ہے اس پروسیجر کے لئے آپ کو ڈیٹا کی بل کی ضرورت پڑے گی کمپیٹر کی ضرورت پڑے گی اور کچھ سوفیر آپ کو ڈاؤنوڈ کرنے پڑے گی سب سے پہلے جو سوفیر ڈاؤنوڈ کرنا ہوگا وہ ہے می یو آئی رام فلیشنگ ٹول اور ان دونوں سوفیر کے لنک میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کلک کریں ڈاؤنوڈ کریں اور پھر اس کو انسٹرول کیجئے گا تو جو انسٹرولیشن والی فائل ہے وہ ہے می یو آئی رام فلیشنگ ٹول جب آپ یہ ڈاؤنوڈ کرنے تو دبا کلک کر کے وینڈوز میں انسٹرول کر دیجئے گا تاکہ آپ کے موبائل فون شیومی کا کوئی بھی ڈوائس آپ کنیک کریں گے کمپیٹر کے ساتھ تو ڈرائیور کی انسٹرولیشن اوٹومیٹکلی ہو جایا کرے گی اگر آپ نے یہ سوفیر انسٹرول نہیں کیا تو ڈرائیور کا مسئلہ آئے گا اور فون جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہوگا وینڈوز موبائل کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا دوسرا جو سوفیر ہے وہ ہے می فلاش انلوک یہ سوفیر جب آپ ڈاؤنوڈ کر لیں تو اس کو انزب لازمی کر دیجئے گا چلیے بڑھتے ہیں موبائل فون کی جانب اپنے موبائل فون نے وہ سیم کارٹ انسٹ کیجے گا کہ جس سیم کارٹ سے آپ نے ابھی تک می اکاؤنٹ نہیں ریجسٹر کیا ہو اگر آپ نے آلرڈی کسی نمبر سے ریجسٹر کیا ہوگا می اکاؤنٹ تو آپ کو وہی ملے گا بوٹ لوڈر انلوک کے دوران آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا سیون ڈیز یا ایٹ ڈیز یا فائیو ڈیز لہٰذا وہ نمبر یا وہ سیم کارٹ انسٹ کرے اپنے موبائل فون میں یا موبائل ڈیٹا تن آن کر دے اب آپ سیٹنگز میں جائیں اور سکروڑ ڈاؤن کر کے نیچے آئیے گا گوگل اکاؤنٹ جو آکاؤنٹ ان سنگ ہے اس پر ٹیپ کیجے گا اگر آپ نے گوگل اکاؤنٹ لاؤگن کیا ہے تو اس کو لاجمی سنگ کر کے ریموو کر دیجے گا تاکہ آپ کو بعد میں گوگل آئیڈی ویریفیکیشن کا ایشو سامنے نہ آئے پھر اس کے بعد سیٹنگز میں جائیے گا سکروڑ ڈاؤن کر کے نیچے آئے می اکاؤنٹ والی سیکشن میں می اکاؤنٹ پر ٹیپ کریں اور آپ کو یہاں پر اپنے کنٹری کا کوٹ نظر آ رہا ہوگا اوٹومیٹکلی ڈیٹیک ہو جاتا ہے اب آپ سمپلی یہاں پر اپنا موبائل نمبر ٹائپ کیجے گا نمبر ٹائپ کرنے کے بعد نیکس پر ٹیپ کریں ویریفیکیشن کوٹ کے ریکوائیمنٹ آئے گی جو ایس ایم ایس کے دروں آپ کو ملے گا اسی نمبر پر آپ ایس ایم ایس سے وہ نمبر دیکھیں اور پھر کوٹ کو یہاں انٹر کر کے نیکس پر ٹائپ کیجئے گا اب کے بعد آپ کو اپنے اکاؤنٹ کا پاسورڈ منتخب کرنا ہوگا جو مینیم ایٹ کریکٹر کا ہو اور زیادہ سے زیادہ سکسٹین اور الفی بٹس کے ساتھ ڈیجٹ کا بھی نمبر کا منتخب کرنا بہت ضروری ہے تو پاسورڈ آپ اپنا منتخب کر کے پھر اوکی پر ٹائپ کریں اکاؤنٹ تقریبن بن گیا ہے گوڑر پر ٹائپ کیجئے گا اور یہ جو کمبرمیشن آپ سے مانگ رہا ہے سی ڈینائی کر دیجئے گا لازمی ڈینائی کرنے کے بعد سنگ کے اوپشن کو ٹن آف کرے فائنڈ ڈیوائس کو ٹن آف کرے کنٹینیو پر ٹائپ کر دیجئے گا چھلیے جی ہمارا کاؤنٹ اس وقت ریڈی ہے بن چکا ہے باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باق کر کے پیچھے آئے گا پھر اباؤٹ پھون میں جائے گا اوپر کی طرف اور می و آئی ورشن کو سیبن ٹائمز ٹائپ کیجئے گا 1,2,3,4,5,6,7 you are now a developer باق کیجئے گا سکروڑ ڈاون کر کے نیچے آئے ایڈیشنال سیٹنگز میں جائے اور پھر سکروڑ ڈاون کر کے ڈیویلپر آپشنز آپ کو نظر آئے گا اس پہ جائیے گا اور یہاں آپ کو OEM Unlocking ٹرن آن کرنا بہت ضروری ہے اس کو ٹرن آن کر دیجئے گا اینیبل کر دیجئے گا پھر اس کے بعد سکروڑ ڈاون کر کے می Unlock status پہ ٹپ کریں اور اگری کر دیجئے گا یہاں آپ کو وائ فائی ٹرن آف کرنا پڑے گا وائ فائی ٹرن آف کر کے موبائل ڈیٹا کو ٹرن آن لازمی کیجئے گا پھر اس کے بعد آپ ایڈ اکاؤنڈ اینڈ ڈیویس پہ ٹپ کیجئے گا تھوڑا ویٹ کریں تھوڑی دیر بعد یہ سیٹ ہمارا ڈیویس ایڈ ہو جائے گا چلے جی ہمارا ڈیویس جو ہے وہ سکسس پھولی ایڈ ہو چکا ہے got it کر پہ ٹپ کیجئے گا اور اب آپ بے شک موبائل ڈیٹا آف کر سکتے ہیں اور اب ہمارا تقریباً کام ریڈی ہے ڈیویس کو آپ آپ لازمی ٹن آف کر دیجئے گا کمپیوٹر کے جانب بڑھتے ہیں می فلیش انلوک جو آپ نے انزپ کیا تھا پولڈر کو ڈبا کلک کر کے اوپن کریں نیچے آئیے گا می فلیش انلوک سوفیر نظر آ رہا ہے اس پر ڈبا کلک کر کے اس سوفیر کو اوپن کیجئے گا جب یہ سوفیر اوپن ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اگری پہ کلک کر دیجئے گا اور یہاں آپ کو سائن ان کرنا ہوگا وہی موبائل نمبر دینا ہوگا اور وہی پاسورٹ جو آپ نے ابھی ابھی اپنے موبائل سیٹ میں بنایا ہے می اکاؤنٹ یاد رہے کہ موبائل نمبر آپ کو پلس اپنے کنٹری کوڈ اور نمبر کے ساتھ دینا ہوگا اور پاسورٹ بہی دینا ہوگا جو آپ نے اپنے موبائل سیٹ میں می اکاؤنٹ بناتے ہوئے بنایا تھا پھر آپ سائن ان پہ کلک کیجئے گا تھوڑی دیر میں یہ می انلوک سوفیر جو ہے سائن ان کرے گا اور سائن ان ہو جائے گا اور یہ آپ کو شو کرے گا کہ فون is not connected آتے ہیں موبائل فون کے جانب موبائل فون کو اب ہم کریں گے بود فاس بود موڈ میں جس کے لیے موبائل فون کا پاور آف ہونا ضروری ہے موبائل فون کو ہاتھوں میں اٹھائیں اور وولیوم ڈاؤن کی کو پریس کر کے رکھئے گا پھر پاور کی کو تھوڑی دیر میں فاس بود بود کی سکرین سامنے آئے کہ دونوں کی سے ریلیز کر دیجئے گا اب اب کیبل کنیک کرنے کی باری ہے تو کیبل کو کنیک کریں اپنے موبائل فون کے ساتھ اور دیکھ لیجئے گا کہ کیبل کا دوسرا حصہ کمپیوٹر سے کنیک ہونا ضروری ہے آپ فرس ٹائم کنیک کر رہے ہیں اپنے میڈوز کے ساتھ تو میڈوز ڈرائیور کی انسولیشن شروع کر دے گا می انلوک آپ کو شو کرے گا کہ فون is کنیکٹڈ اور انلوک دوبارہ سے آپ کو انلوک اینیوے پہ پانچ سیکنڈ ویٹ کرنا ہوگا پھر دوبارہ سے آپ ایک بار انلوک اینیوے پہ جب آپ کلک کریں گے تو پروسیجر شروع ہوگا اور آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کے موبائل فون کا بوٹ لوڈر فٹا فٹ اسی ٹائم انلوک ہو جائے گا یہ دیکھا آپ نے تو یہ طریقہ تھا ویڈاوٹ ویٹنگ آف ٹائم بوٹ لوڈر شیومی موبائل فون کا انلوک کرنے کا طریقہ موبائل فون جو ہے وہ فیکٹوی ریسیٹ ہو جائے گا اور کیبل ڈسکنیک کر دیجئے کپنے موبائل فون سے اور اب آپ کے سیٹ کا بوٹ لوڈر انلوک ہو چکا ہے بوٹ شروع ہوگا ٹائم لگے گا بوٹ ہو جائے سیٹ اپ سکرین کمپلیٹ کریں اور پھر اس کے بعد آپ چاہے تو کسٹم ریکووری فلاش کریں کسٹم روم فلاش کریں یا روٹ کریں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے ویڈاؤٹ ویٹنگ آف ٹائم آپ اپنے شیومی کے سیٹ کا بوٹ لوڈر انلوک کر سکتے ہیں ویڈیو سے اگر آپ کو مدد ملی ہو تو لازمی لائک کیجئے گا بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ